وہ خدا وہ بادشاہ جس کے حضور ہم آئے ہیں اپنی مناجاتیں لے کر اپنی منتیں لے کر اپنی ساری خواہشاتیں لے کر ہم اس کے سامنے اپنے سروں کو اور اپنے دلوں کو خداوند کے حضور جگائے قدوس قدوس رب الفاج آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک ہماری زندگیوں کے مالک ہماری آتی جاتی سانسوں کے مالک ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے آئے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو کہ تُو نے ہمیں سب کو اکٹھا ہونے کا موقع بخش دیا کہ ہم مل کر آئے خداوند تیری پرستش تیری ستائش تیری وڈیائی کرسکے اور آئے خداوند تیرے نام کا جلال ظاہر کرسکے خداوند اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے آئے خداوند شکر کرتے ہیں اس کے لیے تمام برکاتوں کے لیے آئے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے جو کہ تو نے آئے خداوند ہماری سوچوں سے بڑھ کر ہم کو عطا فرمائی ہے اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تو وہ خدا ہے جو ہمارے مانگنے سے پیشتر ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور تو اپنے لوگوں کو عطا فرماتا ہے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کی عبادت کے لیے آئے خداوند فاس طور پر میرے طرف ہم نے منت کرتی ہوں تو ہم سب جب یہاں پر جمع ہوئے ہیں آج اس برکات کے لیے آئے خداوند پاک روح کے مسا کے لیے خداوند تو ہم سب کو کسرت سے بخش دے ہمارے آئے خداوند تو اس عبادت میں اس وقت ہمیں یقین اور امید ہے کہ تو یہاں پر موجود ہے جب آئے خداوند ہم مانگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے اس میں جگہ پر حاضر اور ناظر ہے تو تو آئے خداوند حاضر اور ناظر ہے تیرا تخت یہاں پر لگ چکا ہے خداوند ساری گزارش منا جاتے ہیں تیرے حضور میں پہنچ چکی ہے بزرگ باپ آج تو ہمارے پاک حضوری کا مسا بخش دے ہمارے دلوں کو یکسوی بخش دے تیرے خادم کے لیے خاص طور پر آئے خداوند دوا کرتی ہوں جبکہ وہ تیرے پاک کلام کو اور پاک روح کو ہم سب کے لیے آئے خداوند جو ہماری برکات کے لیے ہے پیش کرے تو تو ان کو اپنی برکتوں سے چھولے تو اس کی زبان کا ذمہ لے اور آئے خداوند تو اس کے ساتھ ہو اس کی بڑی حفاظت اور نگاہ بانی کر سر سے لے کر پہنچ تک چھول اور ہم سب کو پوری جماعت کو آئے خداوند یکسوی بخش دے آج تیرے پاک روح کا مسا جو ہمارا اچھا استاد ہے رہبر ہے رہنما ہے آئے خداوند تو ہمیں کسرت سے برکت بخش دے آج تو ہمیں چھولے ایک ایک زندگی کے لیے آئے خداوند دعا کرتی ہو کہ تو اپنے روح سے ان کو چھولے اور ان کو آئے باپ آج وہ پیندی کاؤسٹ کا دن ہے جس طرح سے آئے خداوند وہاں ایک یک زبان ہو کر لوگ تیری عبادت کر رہے تھے تو تو نے ان سب کو آئے خداوند پاک روح عطا فرمائے آج میں بھی چاہتی ہو آئے خداوند یہاں پر تیری پاک روح کی معموری ہو اور تو ایک ایک زمالے ایک ایک کو چھولے ایک ایک کو اپنے پاک روح کا مسا بخش دے خداوند تو ہم سب کو اپنے بڑا فضل بخش دے جو اس جماعت میں اس دعا میں عبادت میں شامل ہے تو ان کو برکت بخش دے جو کسی وجہ سے نہیں آسکے آئے خداوند یہاں رستوں میں ہیں تو ان کو خرید کے ساتھ لے اور ان کو آئے خداوند بخش دے کہ وہ یہاں پر ٹائم پر پہنچ جائیں اور تیری وہ برکات جو کہ آج آپ ہم سب کو دینا مانتے ہیں وہ ہمیں مل جائیں خداوند تو ہم سب کی بڑی نگاہ بانے کر جتنا حصہ جتنا عبادت کا وقت گزر گیا اس کے لئے تیرے شکر کرتے ہیں باقی عبادت کو آئے خداوند تیرے قوی اور قوت بخش اور شفاو بخش والے ہاتھوں میں بخش دیتے ہیں تو ہی اس کو سنوال ہر قسم کی شتانی رکابتوں سے ابلیسی طاقتوں سے دیکھی اندیکھی قوتوں سے یہ سنام میں ان کو بھسم کرتے ہیں اور صرف آئے خداوند تیرا جلال یہاں پر جنبش کرے تیرا پاک روح یہاں پر جنبش کرے ایک ایک جان ایک ایک روح محسوس کرے کہ خداوند تو یہاں پر موجود ہے آئے باپ تو ہم سب کی بڑی حفاظت اور نگاہ بانی کر آج ہمیں ہم یہاں سے جھولیاں بھر کر لے کر جانے والے ہوں آئے خداوند تو جب ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو آپ ہمیں عطا فرماتے ہیں اور کہنے کے باوجود بھی آئے خداوند جو نہیں بھی چاہتا مگر وہ یہاں جو پہنچا لے کر جانے والے ہو پوری کلیسیا کو پوری جماعت کو بردر کو آئے خداوند سب کو تیرے پاک خون میں چھپا دیتی ہوں تو ہی حفاظت نگاہ بانی کر اس چرچ کے اندر بار گلی میں سب تیری طرف سے آئے خداوند یہاں پہ پاک فرشتگان کا پہرہ ہو جائے تمام عبلیسی طاقتوں کو آئے خداوند تیرے یہ سناوں سے بھسن کر دیتے ہیں جو کسی قسم کی رکاوٹ بھی اس عبادت میں نہ ڈال سکے یہ سب کچھ مانگتے ہوں تیرے مبارک اور میٹھے نام سے آمین ہم خداوند کی پرستش کرتے ہوئے گیت گائیں گے 172 روح پاک کی بارش ہوگی یو ایل نے فرمایا پیاسو آکے روح کو لے لو یسو نے فرمایا موسیقی روح پاک کی بارش ہوگی یو ایل نے فرمایا روح پاک کی بارش ہوگی یو ایل نے فرمایا روح پاک کی بارش ہوگی پیاسو آکے روح کو لے لو یسو نے فرمایا پیاسو آکے روح پاک کی بارش ہوگی یو ایل نے فرمایا موسیقی پنجر میرا ندمی ہوگی سرا درو سے پنجر میرا ندمی تل سریق منی موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا ملا پروسے تیرے جائروں کے ماندر ملا پروسے جنگ دنروں نے بڑھتا جا تس رس نے بروایا جنگ دنروں نے بڑھتا جا تس رس نے بروایا جا سو آکے روکو دے لو جنگ دنروں نے بڑھتا جا تس رس نے بروایا جا سو آکے روکو دے لو جنگ دنروں نے بڑھتا جا ملا پروسے موسیقی 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 ہم ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جا سکتے آج جبکہ پاکرو کے لیے خاص عبادت ہے تو سب ہی ہم اپنے لیے دعا کریں کہ خدا کا پاکرو ہمارے اندر آئے اور ہم ایک نئی مخلوق بنے ہمارے اندر پاکرو کا زور آئے اس کی دلیری آئے اس کی قوت آئے کیونکہ وہ ہی ہماری شہ زوری ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم خالی ہیں اس کے بغیر اور آئیے ابھی ہم سسٹر سمر کے ساتھ دعا کریں گے کلام کے لیے ہم اپنے آنکھیں بند کریں اور خدا مند کی حضوری کو محسوس کریں قدوس قدوس رب افا زندہ اسمانی باپ دل کی گھرائیوں سے باپ آپ کا شکر کرتے ہیں زندگی کے لیے اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے اور سب سے بڑھ کے خدا مند خدا ہم اس لمحات کے لیے باپ آپ کا شکر کرتے ہیں اس محفل کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں جو آپ نے ہمیں بخشی ہے باپ دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگ آئے ہیں جو آج ہم پاکرو کا خدا مند خدا عید بناتے ہیں یا ہم ان لمحات کو یاد کرتے ہیں جب آپ نے اپنے شگردوں کو اپنا پاکرو بخشا باپ آج میری منت ہے کہ جتنے لوگ جہاں آئے ہیں باپ وہ پاکرو کے پھل اور پاکرو کی نعمتیں ہیں خدا مند خدا ان کو ملے اور ان کی زندگیہ تبدیل ہو اور خدا ہم اپنے ایمان سے ظاہر کرنے والے بنے کہ ہم میں پاکرو ہے باپ میں آپ کا شکر کرتی ہوں آپ کے خادم کے لیے خدا مند خدا دعا کرتی ہوں اور اسے آپ کے پاک لہو میں چھپا دیتی ہوں اے خدا مند خدا وہ نہ بولے بلکہ آپ کا پاک روح ان کی رہنمائی کرے ان کے موں کا زور بنے اور اے خدا مند خدا ہماری جو روح کی غزہ ہے باپ آپ کا کلام ہے آپ کا پاک روح ہے وہ ایک ایک جان کو ایک ایک روح کو اے خدا مند خدا ملے تاکہ اب آپ ہم روحانی روٹی سے روحانی زندگی سے سیر ہو جائیں باپ باپ میں آپ کا شکر کرتی ہوں شکر کرتی ہوں تمام ان لوگوں کے لیے اے خدا مند خدا جو یہاں موجود ہیں باپ آپ ایک 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 ذہنوں کو کھولیں روحانی آنکھیں کھولیں اے خدا مند خدا ان کے دلوں کو اے خدا مند اچھی زمین بنائیں تاکہ جو ہم یہ کلام سنیں باپ وہ ہماری زندگیوں میں پھلدار بنیں باپ آپ ایسا کریے گا ایسا فضل بخشیے گا اپنے لوگوں کو باپ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اب ہم سب کو ہم سب کو اسی طرح اے خدا مند خدا پاک روح کی آگ نازل ہو اور ایک 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 روح کے لیے اے خدا مند خدا جو بیماریاں ہیں جو پریشانیاں ہیں اے خدا مند خدا وہ اس آج دن پہ ایدے پیندی کوس والے دن پہ اے خدا مند خدا یہ ساری بیماریاں پریشانیاں اور تکلیفیں جو ہیں وہ باپ یہ سنام سے چھاتی رہیں اور آپ کا پاک روح خدا مند خدا یہاں جھمش کریں اور ایک ایک زندگی میں خدا مند خدا اثر ہو بارزین اللہ باشار اللہ اے خدا مند خدا تیرے شکر ہو شکر ہو بارزین مامات اللہ کا یزی بار اللہ بارزینہ باشار اللہ او باری رہی شمال اللہ کا یزی نا اے خدا مند خدا رحم کر اور اپنا فضل بخش دے اپنے لوگوں کو اور ہم سب کو برکہ دے دیں یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹھے اپنے خدا یہ سمسی کے نام سے آمین آپ سب خوش ہیں ہلیلویہ آج کی عبادت کا انوان کیا ہے ایدے پینتی کوست رول قدس کا نزول آپ میں سے کتنے ہیں جن کو میرا میسج گیا تھا can i see your hand تقریباً سب کو میں نے میسج کیا thank you تبسم کا ہاتھ نہیں اٹھا تبسم کو میرا میسج نہیں پہنچا میں نے سب کو میسج کیے بھیجے کہ دعا کریں اس کے لیے اور کتنے لوگوں نے آج کی عبادت کے لیے دعا کی سچے دل سے کتنے لوگوں نے آج کی عبادت کے لیے دعا کی ہے ہلیلویہ خدا انت کا شکر ہو اور کتنے لوگ ہیں جو آج پاک روح حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنا ہاتھ ذرا بلند کریں میں دیکھوں کتنے لوگ ہیں جو آج محسوس کرتے ہیں قوائر میں سے ہوں پیچھے ہوں کمیٹی میں سے لوگ ہوں بعد میں جب ہم دعا کر بھلے کمیٹی کے لوگ چھوڑ کے اندر آ جائیں آج ایک زبردست کام ہونے والا ہے تو اپنے آپ کو پرپیر کریں اپنے آپ کو تیار کریں تینکیو ہاتھ نیچے کریں اور یہ میری کتاب یہاں ایک پڑی ہی تھی میں رکھا کے لے گی ہیں میری اور اناؤنسمنٹ نہیں کر دی کبھی بھی اور یہ میری ہاتھ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور آپ اس کو ضرور خریدی اگر آپ نے ابھی تک نہیں خریدی تو آپ اس کو لے کے جائیں اس قادیہ دے کے اس کو اپنی بنائیں بے شمار ٹیلی فون ہمیں ملتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے کہ بہت زبردست بردر آپ نے یہ کتاب لکھی ہے ہمیں بڑی برکت مل رہی ہے اور ہم دوسرا اڈیشن لینے والے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں خریدی تو آپ اس کو لے کے جائیں اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر بھی آپ خریدیں وہ کیسے آپ اس کتاب کو ڈینیشن دیتے کسی کو آپ اس زندگی کو جو برکت ملے گی تو آپ کی وجہ سے ملے گی تو آپ ضرور جو ہے اس کتاب کو لے کر جائیں خدا ہم سب کو برکت دے اور انگلیش میں دو لفظ ہیں ایک ہے پریمبری اور ایک ہے سیکنڈری کیا مطلب ہے دونوں کا مفہوم کیا ہے پریمبری کا مطلب ہوتا ہے نمبر ون پہلا اور سیکنڈری کا مطلب کیا ہے دوسرا یا سانوی نمبر دو دوسرے نمبر پر میں نے یہ کیوں کہا میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ ہماری تڑپ جو ہمارے دل میں آگ ہے خدا کے گھر میں آنے کی پریمری ہے یا سیکنڈری ہے جسٹ گیویور آنسر آپ کو جواب دیں کیا ہمارے اندر یہ شدت ہے کہ ہماری عبادت سات بجے شروع ہوتی ہے تو ہم پانچ منٹ پہلے پہنچیں دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ناممکن نہیں ہے میں نے کیا کہا دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے مشکل ہو سکتا ہے دونوں میں فرق ہے ناممکن اور مشکل میں مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے آپ کوئی کامیویور پرابلم آپ اپنی پرابلم کو سال کر سکتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ شدت ہونی چاہیے کہ ہم نے عبادت کے ٹائم پر سات بجے پہنچنا ہے پورا ہفتہ ہم نے میں کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک کہ میرے دل کی یہ خواہش پوری نہیں ہو جاتی اور میں بھی آپ کہیں کہ میں ڈوڈی سے لیٹ آتی ہوں ڈوڈی سے لیٹ آتا ہوں اگر آپ کے اندر میرا جب میں جاب کرتا تھا آج کل میں جاب نہیں کر رہا تو میری یہ کوشش ہوتی میں دفتر سے ہی موہ آ دھو کے تیار ہو کے یہاں پہنچ جاتا تھا سیم ہے یہ بھی سیدھا ڈوڈی سے آتا ہے تو میں نے کہا کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے مشکل تب ہے جب آپ مشکل بنائیں گے کام کو تو آپ اس بات کو ذنشین کریں کہ ہماری عبادت کب شروع ہوتی ہے بولیے بازی نہیں آرہی سات بجے اور ہم آتے زیادہ تار کتنے بجے ہیں آٹھ بجے ایک گھنٹہ ہم لیٹ آتے ہیں تو لہذا میری اس بات کو اپنے ذنشین کریں آپ کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے خدا کا خادم ہونے کے ناتے سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ سچائی کو میں بیان کروں پالر سورج بھی یہی کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا تو آج کے جو پاسبان ہیں آج کے جو کلیسیاں ہیں وہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں وہ میمبروں کو خوش کرتے ہیں کہ ہمارے میمبر نہ کم ہو جائیں ہمارا چندہ نہ کم ہو جائیں ہم بشب کی نگاہ میں نیچے نہ ہو جائیں پادری کی نگاہ میں ہم نیچے نہ ہو جائیں تو وہ تو ڈرتے ہیں صحیح بات نہیں کرتے لیکن خدا نے یہ مجھے دلیری دی ہے کہ میں یہاں سٹیج سے کیونکہ میں نے حساب دینا خدا کو میں نے انسان کو حساب نہیں دینا خدا کو دینا ہے تو لہٰذا آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے اگر آپ خدا کے خادم کی بات کو نہیں مانتے تو خدا کی بات کو کہاں مانیں گے اگر آپ خدا کی خدا کے خادم کی بات کو نہیں مانتے تو آپ خدا کی بات کہاں مانیں گے تو لہٰذا ہم بھی ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ ساڑھے سات بجے سے پہلے نہیں پہنچنا آٹھ بجے سے پہلے نہیں پہنچنا تو لہذا اس بات کو ذہن نشین کر لے کیونکہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے دل میں آگ ہے شاید آپ نے اتنی دعا نہیں کی ہوگی میں نے دن رات آج کی عبادت کے لیے دعا کی ہے میں دعا میں بھی دعا کر رہا تھا جب میں سوتا تھا تو بھی میں دعا کر رہا تھا اڑتا تھا تو بھی دعا کرتا کھانے کا وقت پیتے وقت میرے اندر ایک ریل چل رہی تھی کہ خداوند خدا آج کی عبادت ایک بہت اہم عبادت ہے تو اس لیے میں نے اس بات کو آپ نے آپ کے ذہن نشین کیا ہے کہ ہماری عبادت کا ٹائم جو ہے سات بجے ہے ساڑھے سات نہیں ہے ہماری عبادت کا ٹائم جو ہے سات بجے ہے آٹھ بجے نہیں ہے آپ پانچ منٹ پہلے آ سکتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی عادت رہے اور دروازہ بند ہو جائے اور خدا کرے میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے سخت لفاظ ہیں لیکن ہے سچے ہیں سخت لفاظ ہیں لیکن ہے سچے ہیں یہی ہوا تھا نا انسوس کماریوں کے لیے کیوں بینڈ اورس یہی ہوا تھا نا دروازہ بند ہو گیا ہم سوچتے ہیں کہ سارے کام کر کرا کے ہم خدا کے گھر میں جائیں لیٹ سے لیٹ کوئی بات نہیں آٹھ بجے تک ہم پہنچ جائیں گے میسیج یہ آٹھ بجے شروع ہوتا ہے تو اس لیے اس بات کو آپ لوگ ذہن نشین کریں اور اپنے آپ کو اپنے اندر اگر میری بات آپ لوگوں کو بری لگی ہے تو اپنے دل کو ہلکہ کر لیں اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں اور اپنے آپ کو برکت کے لیے تیار کریں اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو میرے ساتھ نکالیں بڑا مشہور حوالہ ہے جو ایسے موقعوں پر ہم پڑھتے ہیں امال دو باب جب عید پینتکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے آپ سب میرے ساتھ ہیں غور سے پڑھیں غور سے سنیں کیونکہ میری عادت ہے بیچ بیچ میں سوال کرنے کی اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے کیا ہو گیا گونج گیا اگر آپ کے پاس بائبل ہے اور بیچ میں کہوں کہ حوالہ نکال کے پڑھیں تو ضرور آپ لوگ حوالہ نکال کے بھی پڑھیں کوئر کے پاس کوئی بائبل ہے یا نہیں ہے نظر نہیں آرہی مجھے آپ دو بائبل یہاں پڑھیں ہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کسی مساہ میں ہم آگے بڑھیں کیا لکھا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آ کے شولہ کیسی پھڑتی ہوئی زبانیں دخائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آہ ٹھہری اور سب اور سب بولیے اور سب روح القدس سے کیا ہو گئے بھر گئے سب روح القدس سے بھر گئے جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب روح القدس سے بھر گئے جب بھر گئے تو پھر کیا ہوا جب انسان روح القدس سے بھر جاتا ہے تو پھر وہ غیر زبانیں بولتا ہے سب رول قدر سے بھر گئے اور غیر زبانے بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی خداوند کے زندہ پاک علام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسرہ سے نازل ہو آمین ہم سب مل کر کھڑے اور دعا کریں گے سب کھڑے اور دعا کریں گے اپنے ہاتھوں کا سمان کی طرف لہرائیں ازادی محسوس کریں آپ اس طرح سے دعا کریں کہ خدا مجبور ہو جائے کہ یہاں پر وہ اتر آئے اور جو کچھ ہم نے امال کی کتاب میں پڑا ہے وہ سائنس اور ونڈرز اس عبادت میں ظہور میں آئیں ہم میں اور اسیم میرا بیٹا ہم ایک عبادت میں گئے تو بالکل میں نے لکھا کہ سائنس اور ونڈرز کے ساتھ وہاں پر لوگوں کو پاک رو ملا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے سیم نے اس ویڈیو کو ڈال دیا ہے پاسٹر ڈگلس یوسیس کے چرچ میں ہم گئے اور وہاں پر خدا منہ نے بڑا زبردست کام کیا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ازادی محسوس کریں چلائیں گرگڑائیں آئے خدا مند خدا تو مجھے چھو آئے خدا مند آج تیرا کام آج تیرا کلام آئے خدا مند کسر سے برکت پائیں آئے خدا مند خدا آسمان کے خدا آسمان کے خدا آئے آسمان کے خدا اپنا کان جھکا دے آئے خدا مند جس رائدے پینتی کوس کے دن پاک رو نازل ہوا ویسے ہی آج تیرا پاک رو نازل ہو ویسے ہی تیرا پاک رو نازل ہو آئے خدا مند خدا جو تھنڈے پڑ گئے ہیں جن کو کسی وقت پاک رو ملا تھا لیکن وہ تھنڈے پڑ گئے ہیں ان کو بھی پاک رو ملے حالیلویہ پریچیز اس تیرا شکر ہو حالیلویہ آئے خدا مند خدا آندی رول قدس کی آندی آئے پاک رو رول قدس کی آندی آئے پاک رو کی آندی آئے حالیلویہ پاک رو کی آندی آئے پاک رو کا سناٹا ہو پاک رو کا سناٹا ہو حالیلویہ آئے خدا مند خدا آن کی پھڑتی ہوئی زبانیں نازل ہو جائیں آن کی پھڑتی ہوئی زبانیں نازل ہوں حالیلویہ حالیلویہ پریسیسس روح سے بھر جائیں حالیلویہ حالیلویہ پریسیسس پریس گارڈ آئے خدا من خدا تیرا مسا تیرا گہرا مسا رائے خدا اس وقت جماعت میں ٹھہر جائیں بڑے زور کے ساتھ بڑے زور کے ساتھ پاک رکیان دیا جائیں زوردار تعلیہ تعلی بجائیں حالیلویہ 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 زوردار بارش ہو پاک رکیان کی بارش ہو حالیلویہ پریسیسس پریسیسس حالیلویہ 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 آئے خدا میرا کامل ایمان ہے کہ تُو نے ہم سب کو جکڑ لیا ہے اور میرے گلے کو چھو مجھے نیا گلا دے اپنے خون کو میرے گلے میں آنے دے اور مجھے روح سے معمور ہو کر کلام بیان کرنے کا فضل دے آئے روح پاک کسرت کے ساتھ تُو مجھے دیتا جا اور میں آگے بانتا چلا جاؤں یہ سب کو شعب کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین جماعت بیٹھ جائے جماعت بیٹھ جائے حالیلویہ حالیلویہ جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں وہ اس مساء کو دیکھ سکتے ہیں بھائی بشیر کے پاس ایک کرسی کھالی ہے حالیلویہ پریز جیزس پریز جیزس حالیلویہ خدا من خدا موزاد کا خدا ہے ناممکنات کا خدا ہے حالیلویہ آج ہم ایدے پینتکوست کے حوالے سے کلام کو سیکھنے والے ہیں کیا ہوا تھا جلدی بولنا ہے دیر نہ کریں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں گورہ قبرستان میں کلام نہیں سنا رہا اکوائر کے بچے جواب دے سکتے ادھر سے جواب دے سے فوراں کیا ہوا تھا پاکرو ملا پاکرو نازل ہوا حالیلویہ عیدے پینتکوست کے دن خدا نے اپنے پاکرو کو کیا کیا نازل کیا لیکن کن پہ نازل کیا وہ لوگ جو دعا کر رہے تھے جو دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے کتنے لوگوں نے پاکرو حاصل کیا ایک سو بیس لوگوں نے پاکرو حاصل کیا اس لیے کہ وہ اسی لیے انتظار کر رہے تھے خدا میں نے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تاکہ تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہیں مل جاتا بائبل کا خدا موزات کا خدا ہے ناممکنات کا خدا ہے ٹھہرے رہو خدا میں چالیس دن زندہ ہونے کے بعد ان کو نظر آتا رہا اور سخاتا رہا چالیس دن تھا کیوں نظر آتا رہا اس لیے نظر آتا رہے کہ انہیں پکا یقین آ جائے کہ ہمارا قائل ہمارا بادشاہ ہمارا کلوری کا شہزادہ ہمارا یسو مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے اور جب وہ بیٹھے ہوئے تھے آسمان خموش ہے خدا کا تخت خموش ہے پین پوائنٹ سائلنس ہے خدا کے تخت کے سامنے کوئی آواز نہیں آ رہی سب خموشی ہے بات سیڈنلی سامتنگ ہیپن سیڈنلی سامتنگ ہیپن خدا کے تخت کے سامنے خموشی شاہی ہوئی ہے بڑے زور کی آندھی آئی بڑے رول کدس کی آندھی کا سناٹا تھا خدا کا تخت چمبش کھانے لگا حالیلویہ اور جیس گھر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کائے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے چائے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کیا وہ روٹیاں توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کیا وہ کیے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے why they were sitting they have burning desire in their heart ان کے دل میں ایک جلدی ہوئی خارج تھی کہ یسو آج مجھے پاک رو ملے گا وہ خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے تھے وہ خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے تھے and then what happened جس گھر میں وہ دعا کر رہے تھے لکھا کہ وہ گھر ہل گیا وہ گھر ہل گیا and they are all filled with the mighty power of Holy Spirit and start speaking into tongues وہ سب رہول قدر سے بھر گئے do you believe that this evening that you will also receive the Holy Spirit fullness of the Holy Spirit and you will receive the gift of Holy Spirit and speak into tongues کہ آپ کا یہ ایمان ہے کہ آج آپ کو پاک رو ملے گا اور آپ بھی غیر زبانوں میں دعا کریں گے اور خدا جلد ہی بہت جلد تبدیل کر کے آپ کو وہ کچھ بنانا جاتا ہے جو کبھی آپ نے سپنوں بھی بھی نہیں سوچا حالیلویہ praise jesus تیرا شکر ہو حالیلویہ میں میں روایتی وعث نہیں کر رہا بہت کچھ روایتی وعث کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں آج میں practical باتیں کر رہا ہوں خدا وند خدا جو انتظار کر رہے تھے اور جن لوگوں کو اس چرچ میں پاک روم ملا میں نے پہلے ان پہ کسی بیبینی ہاتھ رکھا وہ سب کے سب غیر زبانے بول رہے تھے اور میں نے جا کر صرف بلیس کیا ان کو ان کو میں نے بلیس کیا اور خدا وند خدا آج بھی ایسا ہی کرے گا اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ نکالے مجھے تو زبانی یاد ہے امال چار باب اس کی قتی صحت بیٹے پڑے امال چار قتی صحت امال چار باب اس کی قتی صحت توجہ سے سنیے گا حالیلویہ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہٹ گیا اور وہ سب برلقدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے تھانکیو ابھی آپ نے کیا پڑا ایمال چار باب ایکٹ فور تھرٹی ون ایکٹ فور تھرٹی ون ایمال چار قتی سے مام نے پڑا ہے کہ ایک جماعت ہے کچھ لوگ ہیں کچھ دیوانے ہیں جو خدا سے دیوانا وار محبت کرتے ہیں جو خدا سے اتم درجے تک پیار کرتے ہیں جن کی نظر میں دنیا سانوی حصیت رکھتی ہے دوسری حصیت رکھتی ہے انہیں دنیا سے کوئی لیندے نہیں ہے اور وہ خدا کے پیارے ہیں وہ خدا سے محبت کرنے والے ہیں they all sitting in prayer then suddenly something happened then suddenly something happened and what happened over there in that prayer meeting کیا لکھا ہے کہ رول قدس کسر سے نازل ہوا and where they are sitting that room was shaped وہ کمرہ کیا ہو گیا ہیل گیا وہ کمرہ ہیل گیا اب میں اٹھا کے لکھا کہ وہ کمرہ ہی نہیں ہیل گیا بال کے ان کے بدنوں کی نیو ہیں یہ جو ماری باڈی ہے یہ جو مارا جسم ہے یہ جو ماری ڈانگے ہیں وہ بھی کیا ہو گئی ان کی باڈی بھی ہیل ہالیلوی 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 جب میں آپ تعلیم بجاتے تھے بہت سارے ہاتھ ایسے بندے ہوتے جو درسیوں سے باندھا ہوا ہے ازادی محسوس کریں خدا کے گھر میں بھی آکے آپ ازاد نہیں ہوں گے تو کہا ازاد ہوں گے کہا آپ کو خوشی ملے گی ابھی میں آٹھا کے آپ لوگوں کو جینسس چیپٹر ون ورس ون اینڈ ٹو کہل کہ خدا کا روح پانیوں کی سطح پہ جمبش کرتا تھا خدا کا روح پانیوں کی سطح پہ جمبش کرتا تھا اور یہاں بھی ہم نے دیکھا جو پہلا حوالہ ہم نے پڑھا ایمال کا تیسرا باب پھر ایمال کا چوتھا باب کہ وہاں بھی خدا کا روح جمبش کرتا ہے اور آج تک جمبش کر رہا ہے جہاں کوئی دل تیار ہوتا ہے یقین جانے جس طرح اس وقت خدا کا ہے وہ ہے سینہ سینہ سمجھتے کیا ہے what is the meaning of سینہ جیسے مرگی انڈوں کے اوپر بیٹھ کر انڈوں کو کیا کرتی ہے سہتی ہے انڈوں کے اوپر بیٹھ کر ان کو گرمائش دیتی ہے اور پھر اس میں سے زندگی نکلتی ہے حالیلویہ اس میں سے زندگی نکلتی ہے خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ اس وقت خدا کا پاک رو ہمارے سروں پہ جنبش کر رہا ہے ہمیں سہ رہا ہے اور ہمارے اندر ہمیں اس قابل بنا رہا ہے کہ آج ہماری زندگی بدل جائے ہمارے اندر کا انسان پیدا ہو جائے پرانا انسان مر جائے اور ہو برے کی اب سب میرے ساتھ ہیں ایکٹ ٹین فارٹی فور امال دس باب چوالی ساتھ بیٹے زور سے پڑے پترس سے باتیں کہہ ہی رہا تھا کرو القدس ان ابھی ختم نہیں ہوئی دیکھئے لفظوں پر غور کیجئے ہمارا خدا کتنا پیارا خدا ہے جا وہ کلام کر رہا تھا ابھی فنش نہیں ہوا جا وہ کلام کر رہا تھا تو لکھے جو کلام سن رہے تھے ان پر کیا ہوا روح القدس نازل ہوا جا وہ باتیں کہہ ہی رہا تھا وہ سیاست کی باتیں نہیں کہہ رہا تھا وہ یہ بات نہیں کہہ رہا تھا کہ میں سب سے اعلیٰ شگرد ہوں باقی سارے اہوے ہیں سب کو ساری برکت میرے پاس ہے آج کل یہی بات پا جاتی ہر آدمی دوسرے کو لیڈ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے میں ہی ہوں میرے پاس آئیں میرے پاس ساری برکت ہے آج کل یہ گرانے کا ٹرنڈ بہت چل گیا ہے میں یہ چار آؤں کے اس کو پر میں لکھنا شروع کیا ہے جو سپریٹ انڈ سلین ہے اکارڈنگ ٹو پروگرام ہے اس کو پر ہم بات کریں گے سیمنار ہوگا بہت سارے نوجوان جن کو باہر بات چیت کرتے ہیں جواب نہیں دے سکتے اور ہولی ٹرنڈ کی اوپر ہم سیمنار کرنے والے ہیں اس کو ہم یاد رکھیں اور اگلے فرائیڈ ایک خدا نوجوان پرستار ہے اس اگلے اور کلام بھی اور خدا وند خدا آپ ٹائم پہ آئیں اور وقت پر آئیں تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے ہم واپس آ جائیں ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا کسی کو یاد ہے کیا ورس میں نے بولا تھا امال چار باب کتی سید کلام کو یاد رکھا کریں لکھا جو سن رہے تھے جو سن رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سن رہی رہے تھے ٹھیک ہے نا جی کچھ ایسے بھی لوگ تھے وہاں پر جو سن نہیں رہے تھے وہ صرف باتوں کو انڈری ایسٹیمیٹ کر رہے تھے یا سو رہے ہوں گے یا پانچ سو سکواریوں کی مان اونگ رہے ہوں گے یا ان کی توجہ گھر کی طرف ہوگی یا بچوں کی طرف ہوگی تو خدا وند خدا نے یہ برکت ان کو دی جو لکھا ہے کہ غور سے سن رہے تھے صرف سن نہیں رہے تھے بلکہ غور سے سن رہے تھے تو کیا پترس نے ہاتھ رکھا ان پر تو کلام پاک رو کیسے ان پر نازل ہوا بائی لسننگ لسننگ ایک سکل ہے لسننگ ایک سکل ہے لوگ تنگ آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں سنتے سنتے اگر میری بہین میرے بھائی اگر آپ ہنگری دس ایونگ اگر آپ تھرسٹی دس ایونگ فر ہولی سپیرٹ اگر آپ دل کی اتھا گرائیوں سے چلا رہی ہیں تو خدا من خدا آج آپ کو پاک رو کا تجربہ دے گا شاہد آپ چانک اپنے مسئلے کو لے کر آئے ہیں شاہد آپ ہیلنگ کے لئے آئے تھے یا کوئی اور مسئلہ لے کر آئے تھے لیکن خدا من کہتا ہے تو دا اپنی پرابل میں لے کے آئی ہے آج تو میں نے تیر لئے ایک اچھا کام رکھا ہوا ہے آج میں نے تیر لئے ایک سپیشل برکت رکھی ہے ایک نوجوان جو پرانا گھردہ کہتے ہیں مزار کے پاس وہ آیا ان کی خراد کی مشین تھی تو کہتا ہے کہ بردر ہماری جو خراد کی مشین ہے نا اس کا ایک پرزہ خراب ہو گیا ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میں تو مکینک نہیں ہوں خراد کی مشین کا تو پتہ نہیں آپ کیوں آئے میرے پاس تو وہ پرزہ جو بھی ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے خدا من چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے پرزے جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں اور میں لے کے اس کو دعا میں بیٹھ گیا میں اس کو لے کے دعا میں بیٹھ گیا تھوڑے عرصے میں وہ اچھلنے لگا غیر زبانوں میں دعا کرنے لگا یہ پچھلے فریڈے جو بھائی روبن نے ٹیسٹ منہ دی اس کا چھوٹا بھائی تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کو پاک رو مل گیا آج شاید ہم کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں لیکن خدا من خدا آج آپ کو چھوے گا آپ کو برکت دے گا آپ نے آپ کو تیار کریں آپ پرپیر کریں آپ اندر آگ پیدا کریں آپ اندر جست یوں پیدا کریں خدا من خدا کا مسہ یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے خدا من خدا کے ہے کہ اس کا ایک ایک بیٹا ایک ایک بیٹی روح القدس سے کیا ہو بھری ہوئی خدا من خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے یہ وعدہ کیا ہے خدا نے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں پاک رو دوں گا یسایہ چوالیس باب تین ایت ازایہ فارٹی فور ورس تھری یسایہ چوالیس باب اور اس کی تیسری ورس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا خدا نے وعدہ کیا ہے بیٹے پڑھیں کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیل گا کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیل گا اور خوشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا اور تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا بیٹے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ میں کس زمین پہ خدا کس زمین پہ پانی انڈیل گا بولیے بی پیاسی زمین پر اگر آپ پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا خدا کے زمین میں پانی انڈیل گا جو زمین کیا ہے پیاسی ہے جو پیاسی ہے خوشک زمین ہے اور آگے لکھا خوشک آپ میرے ساتھ رہیے بڑی زبردست بات ہے دو باتیں خدا لے کی ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ میں پیاسی زمین پر ونڈیل لوں گا نہیں بلکہ خوشک زمین میں کیا کروں گا ندیہ جاری کر دوں گا حالیلویہ پریز جیز تیرا شکر ہو ندیہ جاری کر دوں گا پیاسی زمین میں کہ خدا مند خدا کہہ رہا ہے کہ میں ندیہ جاری کر دوں گا ایسی جو رول قدس کی ندیہ ہیں آپ نکال گسپل آف جان چپٹر سیمن سٹارٹنگ فروم ورس ترٹی نائن یونہ کنجیل سات باب اور اس کی انتالیس سیمن سے لے انتالیس سیمن تک پڑے اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے اور جیسا کہ لکھا ہے اس میں میں پانی کی ندیہ جاری کر دوں گا ملا بیٹے آپ کو یونہ کنجیل سات باب سینتی سید سینتی سید ہاں 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 پڑھیں کتاب مقدس میں آیا ہے ہاں کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیا جاری ہوں گی جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیا جاری ہوگی یہ میں کہا رہا ہوں تو اب آپ نے دیکھا جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا ہے کہیں لکھا پرانے آدنامے میں اور پرانے آدنامے کا حوالہ یسو دے رہا ہے اور یہ نکو دیم اس کو سمجھے نہیں آرہی تھی خدا مند اسے نئی پدیش کے بارے میں بتا رہا ہے اور اسے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی تو لہذا آج خدا مند خدا آپ کو صرف پاک روحی نہیں دینا چاہتا بلکہ آپ کو ایسا سوتا بنانا چاہتا ہے جو ناختم ہونے والا ہو جو ناختم ہونے والا ہو آپ کے پیتے جائیں اور سور سے اور سور سے اور چشمہ بہتا رہے اور پانی بہتا رہے لوگوں کو برکت ملتی رہے بیمار شفا پاتے رہے موز ہوتے رہے دنیا بدلتی رہے ہالیلویہ ہالیلویہ پریز شیز خدا آپ کو ایسا سوتا بنانا چاہتا ہے دنیا کے سوتے تو سوک جاتے ہیں دنیا کے طلاب تو سوک جاتے ہیں ہالیلویہ کہتے دریائے سندھ کا پانی کم ہو گیا اس لئے پانی نہیں ملے گا وو لیکن ہمارے اندر کا دریائے ہالیلویہ کبھی سوچا آپ نے مارے اندر کا دریائے کبھی سوکتا نہیں ہے مارے اندر کا دریائے بہتا رہتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آج اگر ہم خوشک ہو گئے ہیں تو پانی کو مانگیں دریائے کو بہنے دیں چرچز نے اس پانی کے لئے بند کر دی ڈیم بند کر دی ہیں کہ کھلے نہ کوئی پاک روح سے بھر لوگ مسا کیا لوگ وہاں کلام نہ سنا سکے خدا مند چاہتا ہے کہ بند ڈیم کو کھول دیا جائے پاک روح کو ازادی کے ساتھ بہنے دیں تاکہ خدا مند کا کام زوروں پر ہو خدا مند کا کام زوروں پر ہو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ زنگی کے لئے وعدہ کیا ہے جو زنگی پیاسی ہے اور پیاس بھی کیسی ہونی چاہی یہ سام فارٹی ٹو جیسے پانی ہرنی کے نالوں کو ترستی ہے آئے خدا میری جان بھی ایسے ہی تیرے لئے پیاسی ہے ایسے ہی تیرے لئے پیاسی ہے اور سام سکسٹی تھری میں خدا کا بندہ کہتا ہے اے خدا میری جان تیری مشتاق ہے اور میری روح تیری پیاسی ہے یہ پہلا پوائنٹ میں بتا رہا ہوں جلدی جلدی میں کر رہا ہوں کہ خدا خدا آج چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر پیاس پیدا کریں یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ پیاس پیدا نہیں کریں گے تو آپ پاک روح نہیں ملے گا یہ خدا کا وعدہ ہے برادر جبید کے ہاتھ میں ہو تو میں سب کو پاک روح دے دوں یہ خدا کا وعدہ ہے خدا نے آپ کو برکہ دینی ہے یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں روح کو نازل کروں گا اسکیل چھتیس باب کی چھپیس سیاد کو ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے بدن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو انعیت کروں گا آگے اور میں اپنی روح تمہارے بطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بزا لاؤ گے ہالیلویہ ابھی آپ نے کیا سنا ہے خدا رامن کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا تو پرانے دل کا کیا ہوگا کیونکہ پرانے دل میں بدخوئیاں ہیں پرانے دل میں حسد ہیں پرانے دل میں چوریاں ہیں زنا کاریاں ہیں بدکاریاں ٹانگے کھینچنے کی عادت ہے اور الزام لگانے کی عادت ہے دوسروں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے یہ دل جو ہے ڈاکو اور چوروں کی اماز گا بن گیا ہے اس لئے خدا من کہتا ہے جو دل میں نے آدم کو دیا تھا پہلے دن اور وہ دل بدل گیا ہے اس دل میں وہ دل ڈاکو اور چوروں کی بن گیا کھو بن گیا ہے اس دل میں لوگوں کے لئے محبت نہیں ہے پیار نہیں ہے یہ دل لوگوں کے لئے طرح سے بھرا ہوا نہیں ہے خدا من خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات کو ایک مثال سے سیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص کہاں سے کہاں جا رہا تھا یروشلیم سے یریو کی طرف جا رہا تھا ڈاکو نے گیر لیا لوٹا سب کچھ لے لیا مارا اور اس کو مار کے ادموہ چھوڑ کے چلے گئے ابھی آرہی سنگین دل کی باری اور گوشت دل کی اس ازیمپل سے میں سخا رہا ہوں اور وہاں سے کہین گزرا اس نے اسے دیکھ ہی نہیں تڑپ رہا اور اس کے بعد لاوی وہاں سے گزرا اس نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تڑپ رہا ہے یہ نہیں خدا مند خدا چاہتا ہے اگر ان کا گوشت دل ہوتا تو وہ اس کی مدد کرتے وہ کترا کے چلے گئے آج کتنے لوگ ہیں جن جو ہے تو مسیحی شاید جن کو پاک رکھا تجربہ بھی ہے شاید جو کلام بھی سناتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا دل سخت ہے ان کا دل سنگین ہے ان کا دل پتھر ہے دینے کے لیے خدا کی خدمت کے لیے دینے کے لیے ان کا دل پتھر ہے خدا کے کام کے لیے وہ نہیں دیں گے پولند کے اندر یا اور جگہ پر جا کے ہزار روپیہ خرچ کر دیں گے لیکن خدا من کے لیے دل جی چھوٹا ہے بن کیا ہوا ہے ہمارا دل سنگین ہے اور اگر ہم خدا کو نہیں دیتے تو ہمارا دل پتھر ہے اور سنگین ہے آج پاک روک وسیلہ سے خدا ان دلوں کو توڑے گا can I ask this question how many among of us that working کتنے لوگ ہیں جو آج جاب کر رہے ہیں میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں ہم اسے کتنے لوگ جاب کر رہے ہیں تھینک ی اپنے ہاتھ کھڑے رکھیں نیچے نہیں کر نی اپنے ہاتھ اوپر رکھیں جو لوگ جاب کر رہے ہیں تھینک ی آپ نیچے کر لیں آپ میں سے کتنے جو دائی یقین نکال رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ اور بہت کم ہاتھ ہیں جو دائی یقین دے رہے ہیں تو اگر آپ کسی اور جگہ پہ دے رہے ہیں تو میں آپ کو منع نہیں کرتا لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس گروپ کو آپ کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ اس کو باہر سے کوئی فنڈنگ نہیں آتی اگر آپ سارے کے سارے پوری دائی یقین خدا کے گھر میں لائیں تو پھر دیکھیں کہ ہمارا گروپ یہ جگہ میں تنگ پڑ جے گی اور میں ایک خواہش سے جل رہا ہوں اور آج خدا آپ کو بھی چھوئے گا میرے دل میں ایک ایسی خواہش ہے کہ جیسے کہ میریلن ہکی کا پروگرام ہوتا ہے اور پیٹرن ینگرن کا پروگرام ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو پرپیر کریں تیار کریں ہم بھی وائی کچھ نہیں ہو رہا ہر قسم کے موز سے ہو رہے ہیں ہر قسم کی بھرکت لوگوں کو مل رہی ہے لیکن مارے دل پتھر ہیں آپ اپنے پیسے کو کیسے خرج کریں مجھے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ ضرور دائی دیں لیکن خدا کا خادم ہونے کے ناتے سے سچائی بیان کرنا میرا فضل ہے میرا فرض ہے کہ میں سچائی بیان کروں اگر آج تک آپ اپنی سیلری کی دائی کی پوری خدا کے گھر میں یہاں نہیں لارے تو اس کے بعد آج آپ فیصلہ کریں فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا اور نہ ہی پاک روح آپ کو مجبور کرے گی یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے اپنی پوری دائی کی کہاں دینی ہے تو بات کیا ہو رہی تھی کہ میں تمہیں کیا کروں گا نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور سنگین دل کیا کر دوں گا نکال دوں گا اور اپنے آئین کی پیر بھی تم سے کر باؤں گا ایک جلدی سے ایک اوال اور نکال لے بیٹے یو ایل دو باپ اسی سے آگے دو باپ اس کی تھائیس ویعیت کیا لکھا کہ میں آخری وقت میں ہر فردو بشر پر کیا کروں گا اپنی روح کو نازل کروں گا یو ایل دو باپ تھائیس اور اس کے بعد میں ہر فردے بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بڑے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے بلکہ میں ان آیام میں غلاموں اور لونڈیو پر اپنی روح نازل کروں گا اور میں زمین اور آسمان میں اجائب ظاہر کروں گا یعنی خون اور آگ اور دھوئے کے ستون اس سے پیشتر کے خداون کا خوف ناک زور زور عظیم آئے آفتاب تاریخ اور مہتاب خون ہو جائے گا تینک 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 ابھی ہم نے کیا پڑھا اگر آپ نے غور سے سنا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ اینی نے کیا لفظ بولے ہیں کہ میں آخری وقت میں ہر فردو بشر پر آپ نے لوگوں پر نہیں ہر فردو بشر پر آپ نے روح کو کیا کروں گا نازل کروں گا ہر فردو بشر سے مراد کیا ہے آگے جا کے بتایا کہ لونڈیوں پر غلام پر زادوں پر جتنے جتنے لوگ زمین پر رہتے ہیں ان سب پر میں کیا کروں گا اپنا پاک روح نازل کروں گا تو اب ہم تو اس کے لوگ ہیں جب خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں آخری وقت میں اس انیس صدی کے آغاز میں پاک روح کوریا میں نازل ہوا اس وقت سے لے انیس سدی کی بات کر رہا ہوں آخری وقت کا آغاز ہو چکا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آخری وقت کب سے شروع ہوا تو انیس سو ایک میں آخری وقت کا آغاز ہو چکا ہے پاک روح انیس سو ایک میں نازل ہوا تھا اور اب پاک روح زمین پہ ٹھہرا ہوا ہے اور مہر کا زمانہ ہے خدا نے تو وعدہ کر دیا ہے اب میرا اور آپ کا کام ہے اب ہم نے سیکھا کہ خدا خوش کا زمین میں پانی انڈے لے گا پاک روح نازل کرے گا اگر کوئی پیاسا ہو تو خدا مند ہر ایک اپنے گناہوں سے کیا کرے توبہ کرے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور پھر کیا کرنا ہے مانگ نازل لک چیپٹر لیمن ورس تھرٹین کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں روح القدس کیوں نہ دوں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا اتنا پریشان کیوں ہے پاک روح کے لیے خدا اتنا پریشان کیوں ہے کیوں خدا چاہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا ملے پاک روح ملے آپ نے نیکو دیمس کی کہانی پڑی ہے گسپل آف جان چیپٹر تھری سٹارٹنگ سوال ورس تھری ٹو سکس یونیہ کی انجیل تین باب تین سے چھ تک خدا نے دو بار کہا ہے پہلی بار کہا ہے کہ تُو دیکھ نہیں سکتا بائبل نکال کے پڑھ لی پہلی بار تیسری حد میں کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سیرے سے پیدا جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی میں جائیں کی نئے سی یور ہینڈ ہالیلویہ تو پھر آپ کو پاک گروہ کا تجربہ ہونا چاہیے پادری کی دعا بشب کی دعا بردر جوید کی دعا آپ کو اسمانی مقاموں میں نہیں لے جا سکتی یہ بائبل کا حوالہ ہے نوٹ کریں جگالی کریں گھر جا کر اس کو کیا کریں پڑھیں گھر جا کر پڑھیں اگر خدا کی بادشاعت میں جانا ہے تو تجسس پیدا کریں کلام سنتے سنتے آپ کے آپ اپنے دل کو متحرک کریں سنتے سنتے خدا آپ کو پاک رو دے گا پہلا پوائنٹ آپ نے دیکھا کہ پاک رو کے بغیر آسمان ہمارے لئے بند ہے ٹھیک ہے جی پاک رو کے بغیر آسمان ہمارے لئے بند ہے روحانی برکتوں کے لئے بھی بند ہے اور جسمانی برکتوں کے لئے بھی بند ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آسمان کھلے تو آج پہلی فرصت میں اپنے دل میں خدا مند کو پکاری دوسرا حوالہ امال پہلا باب اس کی آٹھ میایت امال ایکٹ ون ایٹ پڑے بیٹے پہلا باب اس کی آٹھ میایت جب رول قدس تم پر نازل ہوگا لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے تینک کیا لکھا ہے جب رول قدس تم پر کیا ہوگا نازل ہوگا تو تم کیا پاؤگے قوت پاؤگے اور قوت پانے کی وجہ کیا ہے کہ کلام سناوگے اس قوت کے بخیر آپ کلام نہیں سنا سکتے باک روح کی معموری کے بخیر آپ کلام نہیں سنا سکتے خدا مند خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جب رول قدس نازل ہوگا تو تم کیا پاؤگے قوت پاؤگے تھوڑی دیر کے لئے آپ کی توجہ چاہیے قوت کے لئے گریک میں چار لفظ استعمال ہوئے ہیں آپ گبرائے نہیں میں چار لفظ ہے ان کی طرف آپ لوگوں کو لے کے نہیں جاؤں گا صرف ایک لفظ بتاؤں گا جس کا طول آج مارے مسمون سے ہے اور چار میں سے جو چوتھا لفظ ہے وہ ہے دون مس اب اگر اردو میں لکھتے ہیں دال وو نون نون الف نا میم سین دون مس اور خدا مند خدا یہ قوت یہ دائنا اسی سے لفظ ڈینامائٹ نکلا ہے آپ کی گاڑی کو کون چلاتا ہے ڈینامائٹ چلاتا ہے اور یہ مواد جو ہے پہاڑوں کو رزہ رزہ کر دیتا ہے جب پہاڑوں کو توڑنا ہوتا ہے تو وہاں جگہ بنا کے اس ڈینامائٹ کو اس مواد کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر دور جا کے اس کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کو جلا یا جاتا ہے تو پھر وہ دماغے کے ساتھ پھٹتا ہے اور پہاڑ کیا ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو خداون یہ کہہ رہا ہے آئے میری بیٹی آئے میرے بیٹے میں تجھے یہ ڈائنا آئیٹ تو جسمانی ہے لیکن میں آج تجھ کو روحانی ڈائنا آئیٹ دینے والا ہوں کہ جب تُو کھڑا ہوگا حالیلویہ پری سی سس حالیلویہ کہ جب تُو سٹیج پہ کھڑی ہوگی سٹیج پہ کھڑا ہوگا کلام سنائے گا تو تیرے موں سے ڈائنا آئیٹ کی قوت رول قدس کی قدرت دونہ مس کی قوت تیرے موں سے ریلیز ہوگی پتھریاں چکنا چور ہو جائیں گی اور دل کے مریض شفا پہ جائیں گے کمر کے مریض شفا پہ جائیں گے ذینی مریض شفا پہ جائیں گے منگ آنکھیں یہ سنام سے کھول جائیں گی جوڑوں کی دردیں یہ سنام سے جاتی رہیں گی خدا مند خدا آج آپ کو دونہ مس دینا چاہتا ہے ہیلیلویہ کیا دینا چاہتا ہے دونہ مس قوت قوت تھیرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہیں مل جاتا قوت کا لباس اختیار میں کیا کروں میں کلام کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پاک گروہ پھر مجھے آگے لے کے جا رہا ہے لباس اختیار ہے ایک معمولی سپائی جو ہے وہ شہرہ دیتا ہے آپ بائیس گریٹ کے افسر ہیں آپ اس کی بات مانتے ہیں کیونکہ اس نے لباس پینا ہوا ہے لباس ایک قوت کا نام ہے لباس کے بغیر پھر وہ ہم سپائی کا سپائی ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس قوت کا لباس ہے تو بدروں آپ کے سامنے ٹھہریں گی نہیں بیماریاں آپ کے سامنے ٹھہریں گی نہیں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا ٹائم مجھے اجازت نہیں دیتا آپ لوگ کوشش کریں اگر کلام سننا چاہتے تو ٹائم پہ آ کر ایک ورس میں چاہتا ہوں پڑھنا ازایہ لیمن ورس نائن کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداون کے رفوان سے کیا ہوگی مامور ہوگی جس طرح سمندر کیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے اور ویسے ہی زمین خدا کے جلال سے کیا ہوگی مامور ہوگی ویسے ہی زمین خدا کے جلال سے مامور ہوگی کبھی سوچا اپنے اس کا مطلب کیا ہے کبھی سمندر کا پانی ختم ہوتا ہے یعنی وہ بڑھتا رہتا ہے وقت پار کم ہوتا پیشے چلا جاتا مدو جزر کا وہ طریقہ رہتا ہے اس طرح مدو جزر کا عمل ہماری زندگیوں میں چلتا رہتا ہے کبھی ہم روز سے معمور ہوتے ہیں اور کبھی ہم رول قدس سے توجہ سے فرمائیں میں نے گلین پورٹر کے چرچ میں اس نے بہت بڑھائی دے پینتی کو اس کا دن وائم سی میں منایا تھا اس نے مجھے پانچ منٹ بولنے کے لیے دیئے تھے اور پانچ منٹ کے اندر لوگ جو ہل گئے کہ آپ نے پانچ منٹ میں 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 کیا بولا ہوگا وہاں پر اسی ورس پہ جس طرح سمندر پانی سے کیا ہے بھرا رہتا ہے آپ کی توجہ چاہیے سمندر پانی سے کیوں بھرا رہتا ہے کیونکہ بیچ میں سراخ نہیں ہے سمندر کی تہہ میں سراخ نہیں ہے ہماری زندگی میں کتنے سراخ ہیں کلام ٹھہرتا ہی نہیں ہے ہمارے سمندر کے پیندے میں کوئی سراخ نہیں ہے جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں ہمارا سمندر جو ہے یہ تو طرح طرح سے کہیں 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 سے پھٹا ہوا ہے کہیں کچھے سے پھٹا ہوا ہے کہیں آگے سے پھٹا ہوا ہے اور ہمارے سمندر میں تو پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے بھئی ہم محض کلام سننے والے نہ بنیں کلام کو کھلے ذہن سے پڑھا کریں اور اسی طرح خدا کہتا ہے کہ زمین خدا کے جلال سے معمور ہو گئی اس لئے جو خدا کے لوگ ہیں جن کو پاک رو ملا ہے جو رول کتے سے کہ آخری وقت میں ہر جگہ پر ہر کونے پر ہر ملک میں خدا کا نام کیا پائے گا جلال پائے گا زور دار تالیا آخری وقت میں ہر وقت جیس طرف دیکھیں گے یسو ہوگا آپ جیس طرف دیکھیں گے خدا کی بادشاہی ہوگی آپ جہاں جائیں گے اور غیر اسلامی ملکوں میں خدا مانگا نام لیا جائے گا بٹھاؤ کیسے آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے ہم تھنڈے نہ پڑیں ہم نے کلام سنا ہے اپنی آنکھیں بند کریں اور آگے لائن ترتیب موسیقی